دیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں سی بی ایس سی کلاس ایٹ اپنی زبان سبق نمبر چودہ حضرت محل مشکل الفاظ مانی ہے سب سے پہلے نصب کرنا یعنی لگانا گاڑنا مجسمہ بط مورتی اولو العزم حمد بلند حصلہ عرض زمین جبرو استعداد ظلم و ستم عیاش عیش پسند کم سن کم عمر علم جھنڈا علم جھنڈا نشان پرچم تخت نشینی تخت پر بیٹنا بادشاہ ہونا تدبر سوج بوج ہوشیاری معرقہ لڑائی شجاعت بہادری ملبوس خاص خاص لباس سرفروش جان ہتیلی پر رکھنے والا مستحکم مضبوط پائیدار لشکر جرار بہت بڑی فوج محاذ مقابلوں کی جگہ لڑائی کا میدان پسپائی پیچھے چلا جانا پیچھے ہٹنا ہار جانا مخرجی جاسوسی توہ میں رہنا اسلاح ہتیار مدافع دفاع کرنا بچاؤ فروضگاہ ٹھہرنے کی جگہ ترجی دینا برتر سمجھنا فوقیت دینا احترام شہانہ شاہی مرتبے کے مطابق احترام طغرہ خط تحریر کا ایک قسم خطوط حکومت کا نشان حب الوطنی دیش نکالنا دور دیش بھیج دینا جلا وطنی سوری ملک بدر کر دینا معزول جسے برطرف کر دیا گیا جس کا مسئلہ شہنی خلط خصوصی لباس خلط پوشاک بادشاہ امیر ہوگی طرف سے دیئے نوارا ہے عبدی آرامگا آخری آرامگا مراد قبر تو یہاں پہ حضرت محل کے بارے میں ہم پڑھیں گے بچوں آپ دھیان سے سنیے صرف اتر پردیش کی راجدانی لکنو میں گومدی کے کنارے بنے پارک کو حضرت محل پارک کہتے ہیں انگریزوں نے حضرت محل کو اپنی فتح کی یادگار قرار دیتے ہوئے اسے وکٹوریا پارک کا نام دیا سنگ مرمر کی گمبت کے نیچے یہاں عوض کی سلطنت کا طغرہ لگا ہوا تھا اس زمانے میں وہاں ملکہ وکٹوریا کا مجسمہ لگا ہوا تھا جب اس جگہ پر حضرت محل کا مجسمہ نسب کیا جاتا کیونکہ پارک حضرت محل کے نام سے منصوب ہے اسے بہادر و عزت دار عورت نے غیر ملکی ظلم و ستم کے بہت بہادری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی ہار ماننے کے بجائے نیپال کی دشوار گزار کھاڑیوں میں جلا وطنی کی زندہی گزارنے کو فوقیت دی حضرت محل کا اصل نام محمدی بیغم تھا ویواجد علی شاہ کی ملیگہ تھی اٹھارہ سو چھپن میں انگریزوں نے واجد علی شاہ کو آئی آش اور ناہیل قرار دیتے ہوئے ان کو عوضے سے برطرف کر دیا اس کے بعد ان کے کمسن بیٹھے برجیز قدر کو ان کا جانشین مقرر کیا اٹھارہ سو چھپن میں واجد علی شاہ کو کولکتہ روانہ ہونے کے بعد ان کی بیغم اور کمسن شہزادوں کو انگریزوں نے آزاد چھوڑ دیا انگریزوں کو کیا معلوم تھا جن لوگوں کو بے ضرر سمجھتے ہیں وہی ایک دن ان کے خلاف ہو جائیں گے میرٹ شاونی کے ہندوستانی سپاہیوں نے دس مئی اٹھار ستاون کو بقاوت کا جھنڈہ بلند کیا اور بہت جن انگریزوں کے خلاف بقاوت پورے ہندوستان میں پھیل گئے بہادر شاہ لکشمی بھائی حضرت محل کی سربراہی میں بقاوت کے شولے بھڑکنے لگے اس بقاوت کو ہندوستان کی پہلے جنگی آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سپاہیوں کے اسرار پر پاچ جولائی اٹھارہ سو ستاون کو برجیس قدر کو تخت نشینی عمل بھائی اور حضرت محل راج ماتا اور جناب آلیہ کہی جانے لگی اکتیس جولائی اٹھارہ ستاون کو انگریزوں پر پہلا عملہ ہوا پردہ نشین ہونے کے باوجود حضرت محل کبھی گوڑے پر اور کبھی ہاتھی پر بیٹھ کر نکلتی اور فوجیوں کی حمد بڑھاتی راجہ مان سنگھ کو علم باغ کے مورقے ان کی بہادری کے سلے میں فرزند خاص کا خطاب اور دوبتہ انام نے دیا آزادی کی تحریک کے بڑے مراکز مہرت دلی کانپور علاباد گورکپور جہانسی اور آگرہ پر انگریز قابض ہو چکے تھے آخری فیصلہ لکنوں میں ہونا تھا یہاں ستر اسی ہزار کا مجمع تھا جو حضرت محل کے پرچم تلے قومی عزت بچانے کے لئے جمع تھے انگریزوں نے ان کے مقابلے کے لئے ایک زبردست فوج گھٹی کر لی اٹھارہ سو اٹھاون میں حضرت محل کے لئے آزمائش کا زمانہ تھا سارا لکنوں موت کے موں میں تھا لیکن حضرت محل اپنے ارادے کی پکی تھی مورچے پر ڈٹھی رہی انگریز سیپہ سالار جرنل اور ٹرم کی عوض اور عوض کی حکومت واپس کر کے جانے کی پیشکش کو حضرت محل نے ٹھکرا دیا اور پھر انہیں گھر بیٹھے پچیس ہزار روپے مہوار وظیفے کی پیش پیش کی جئی حضرت محل نے اسے بھی ٹھکرایا جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریا نے عام معافی کا اعلان کیا حضرت محل جنگ ہاری تھی حمد نہیں انہوں نے اپنی جوانی فرمان جوابی فرمان میں ملکہ وکٹوریا کی پیشکش کو ٹھکرایا اور غلامی کی جگہ لڑتے رہنے اور بے وطنی کی زندہی گزارنے کو بہتر سار جب ان کی تحریک کبزور پڑ گئی تو حضرت محل اپنے بیٹے اور بچے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ دیپال چھلی گئی انگریزوں کی کوشش کے باوجود واپس نہیں آئی ایک مصابر برجس قدر کی تصویر لینے گیا تھا وہ پیغام بھی لائے تھا کہ بیغم صاحبہ فیض آباد یا لکناؤ جہاں رہنا چاہے وظیفے کے ساتھ شہانہ اترام بھی کیا جائے گا لیکن حضرت محل نے اسے بھی ٹھکرایا جب تک وہ زندہ رہیں نہ خدائیں اور نہ برجس قدر کو آنے دیا کارٹمانڈو کی ہندوستانی مسجد میں حضرت محل کی آخری آرام گاہیں اور اس کے بعد اس سبق کی تشریح یہاں پہ ہے آپ اس میں سے اگر تشریح دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب یہاں پہ سوال آتا ہے حضرت محل کا اصلی نام کیا تھا یہ ساری بات ہے سوال آتے ہیں جو ان کے جوابات آپ کو اگلے پیچ پر بل جائیں گا برجس قدر کون تھے یہ ساری جواب ہے اور یہ آپ کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں پھر سوال ہے یہ سارے ان کے جواب مشقی سوال زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ دیکھیں حضرت محل کون تھی ان کا سے حضرت محل عوض کے نواب واجد علی شاہ کی ملی کا تھی ان کا اصلی نام محمدی بیغم تھا ٹھیک ہے یہ ساری بات ہے آپ اس میں سے دیکھ لیں گے پوششن آنسر پوششن آنسر آپ خود دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے پڑ لیں گے تو یاد رہیں گے صحیح غلط کے نشان لگانے اور یہاں پہ صحیح غلط کے نشان لگے ہوئے ہیں نیچے دوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے جملوں میں استعمال کر کے لکھا رکھیں آپ کو جیسے منصوب عادل نے اپنا نوبل اپنی والدہ کے نام سے مطلب منصوب جملوں میں بہت آسان ہوتا ہے بس وہ لفظ آئے اور اس کا سینٹنس بنا دیں متعزات یعنی اپوزٹ فتح کا اپوزٹ شکست شجاعت کا بزدلی شجاعت کے نبہادری کو جدید کا قدیم عارضی کا ہمیشگی مستقل پائدار کا نا پائدار واحد جمع بتاؤ خاتون خواتین عقیدہ حقائد تحریک تحریکیں مورقہ مورقے خطاب خطابات مرکز مراقب مجاہد مجاہدین عملی کامیں پانچ خواتین کے نام لکھو جنگی آزادی جہاں سیرانی لکشمی بھائی حضرت مہر اندرہ گالی ویجے لکشمی پنڈی سروجنی نائڈو پڑے لکھیں اور جواب دیں پانچ مرکب اسم لکھیں جو گاہ کے ساتھ بنائے گا تفری تفری گاہ پناہ پناہ گاہ در گاہ عید گاہ جلوہ گاہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں گے اور پسند آئیں گے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہمارے ساتھ جڑے رہیے کسی بھی طرح ہی کوئی پریشانی ہے اور دنہ پڑھنا نہیں آتا تو آپ ہم سے پڑھ بھی سکتے ہیں آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں آف لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں جیسا چاہے آپ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکل ہے آپ کا بہت شکل ہے